السلام علیکم خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب کھیری سے ہوں گے عامل درویش یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سید سلطان شاہ کی طرف سے حاضر ہیں ناظرین آج جو ملے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس عمل کا عوان ہے دو منٹ میں پری کی حاضری کا عمل دوستو آپ نے کس طرح اس عمل کرنا ہے اور پری کی حاضری کس طرح کرنی ہے یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کا انتر کلاس میں دیکھنا ہے اور دوستو اس عمل کو کون کون کر سکتا ہے اور اس میں کیا کیا پریز ہے اور اس میں کیا کیا رجت ہو سکتی ہے آپ کو یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کا لازمی دیکھنا ہے پوری رہنمائی پوری تسلیف پوری یقین دہانی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کریں گے تو پھر ہی آپ کو پوری سمجھ ہوگی پھر ہی سمجھ کریں گے پھر ہی کامیاں بھی ہوگی اس کے بغیر آپ کو کامیاں بھی نہیں ہوگی یہ آپ میری بات سننے جو میرا بین بھئی پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور خود ہی عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ بات سننے اس لئے پوری ویڈیو کے انٹر کلاس میں دیکھیں پوری تفصیل بتاؤں گا اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو وہ ہم سے بڑھ سیاہ پر رابطہ کر کے مسئلہ پریشانی بنا پوچھ سکتا ہے اور اس کا حل بھی نکلوا سکتا ہے پوری رہنمائی کے ساتھ عمل کو کیا کریں چلیں دوستو بگاہ ٹائمز ہے کہ عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ دوستوں سے در فاس ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے پہل ایگن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی بیوڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے چلیں دوستو عمل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کا عمل میں سو فیصد کامیابی ہو سریف اور دوستو عمل کا جو ٹائم ہے وہ رات کو نو بجے کا ہے اپنے رات کو نو بجے عمل کو کرنا ہے رات کو نو بجے عمل کو کرنا ہے اور عمل میں آپ جب بھی کرنا ہے اپنے موہ کا مشریق کی طرف جس ویروہ میں کریں گے اس جی طرف آپ نے دیکھ لینا ہے کہ مشریق کی طرف کہاں پر ہے مشریق جہاں جس طرف ہوگا اس طرف آپ نے موہ کر کے عمل کو کرنا ہے وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر عمل کو کرنا ہے اور دوستو اس حمل کو آپ نے جب بھی کرنا ہے بکور لازمی روشن کر لینا ہے آپ نے گوگل کا اور لوبان کا روشن کر لینا ہے بکور کو اور کپڑوں پر خوشبو لگا اگر اس حمل کو کرنا ہے خوشبو کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور آپ کو عمل میں سو فیصد کامیابی ہوتی ہے دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بڑے کلٹروں میں چلا جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے زمین پر بیٹھنا ہے اور مشرق کی طرف مو کر لینا ہے جب آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جب منتر شو ہو رہا ہے آپ نے اس منتر کو آٹھ سو اکتاریس بار پڑھنا ہے دوستو آپ دوستو یا تین سو بار اس منتر کو پڑھو گے تو آپ کے سامنے پری کی حاضری ہو جائے گی وہ آپ کو پر لگانے کی کوشش کرے گی کہ آپ چھوڑ تو منتر کو لیکن آپ نے اس کو بات مانی نہیں آپ نے آٹھ سو اکتاریس بار اس کو منتر کو پڑھنا ہے اگر آپ اس کی بات مانے لگ جائیں گے اس منتر کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو نقصان پہنچ جائے گی خدا نہ خواستہ آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوگا تو دوستو آپ نے آر سے اکتالیس بار اس منطر کو پورا کرنا ہے اس کی باتوں میں نہیں آنا دوستو آر سے اکتالیس بار پورا کر لیں گے تو اس کی جو طاقت ہوگی وہ زیرو ہو جائے گی اس کی طاقت زیرو ہو جائے گی اور وہ آپ کے غلام بن کر رہ جائے گی اور آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکے گی کیونکہ وہ آپ کی غلام بن کر رہ جائے گی دوستو وہ آپ سے کہے گی کہ مجھے بتائیں آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا تو اپنے سے کہنا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ سے عمر بر کی دوستی چاہتا ہوں اور آپ دوبارہ حاضری کا طریقہ مجھے بتاؤ دوستو وہ عمر بر کی دوستی کر لے گی دوبارہ حاضری کے لئے آپ کو ایک انگوٹی دے گی آپ اس کو جب بھی آ کے پاس کیا کرو گے اس کی حاضری ہو جائے گی دوستو اور اس کے بعد آپ اس سے دنیا بھی کوئی بھی جائز اور نجائز کام کروا سکتے ہیں جو بھی آپ کروانا چاہیں یہ آپ کا ہر جائز اور نجائز کام کرے گی جو کہ سو افیسر گرنٹی سے آپ کو کرے گی منٹوں میں کام آپ کا یہ کرے گی منٹوں سکنٹوں میں آپ کا یہ سارا کام کر دے گی دوستو اور کئی میرا بہن بھائی اس عمل کو خود نہیں کرنا چاہتا تو وہ ہم سے بھی ملک روا سکتا ہے اس کا کام سو افیسر گرنٹی سے ہوگا دوستو اگر آپ یہ عمل خود کر رہے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے دوران آپ کوئی مسئلہ پریشانی ہے یہ عمل میں کامیابی نہ ہو تو ہمارے دیئے گے ورسائب نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا مراج کا آسان سا عمل جلد نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ